فدق کیا ہے؟ یہ مجالس المومنین ہے اس میں اس بات کو ذکر کیا کہ فدق کیا ہے صفحہ نمبر 105 پر کہتا ہے فدق حجاز کا ایک قریہ ہے اور مدینہ طیبہ کے دو دن کی مسافت پر واقع ہے اور اسی بات کو حضرت مولانا محمد علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے توفہ جعفریہ میں ذکر کیا کہتے ہیں فدق ایک موزہ اور بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً تین منزل دوری پر واقع ہے اور اس کی نصف زمین یہودیوں نے بغیر جنگ کے بطور صلح مسلمانوں کو دی تھی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صبح رحمت اللہ علیہ یہ تصویہ ماں بین سنی و شیعہ اسی کتاب نے سارا انکلاب برپا کیا اس میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صبح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 43 پر تاریخ بتاتی ہے کہ فدق خیبر کے علاقے میں یہودیوں کا ایک گاؤں تھا سات ہجری میں مسلمانوں نے اس گاؤں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے نہ مسلمان ہونا چاہا اور نہ خود میں لڑنے کی طاقت دیکھی لہٰذا فدق کی نصف زمین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر سلا کر لی یعنی اب پتا چلا فدق کیا ہے مدینہ منورہ سے تین منزل دور دو دن کی مسافت پر ایک جگہ کا نام ہے اور یہ وہ جگہ ہے جو یہودیوں نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو دی تھی اور یہ جو بغیر جنگ کے ملنے والی بات ہے اس کو بھی نور اللہ شوستری نے لکھا جالس المومنین میں کہتا ہے کہ فدق سے ایک قریہ مراد ہے بغیر جنگ کے اللہ نے اپنے نبی کو اس کا مالک بنایا اسی بات کو اصول کافی میں جلد نمبر تین صفہ نمبر دو سو اور نو پر ذکر کیا کہتا ہے کہ جو فدق ہے اس پر نہ تو گھوڑے دوڑائے گئے نہ تلوارے چلائی گئیں کہتا ہے جب اللہ نے اپنے نبی کو فدق پر فتح دی اور بغیر جنگ کے حاصل ہوا یعنی فدق کے اصول میں لڑائی نہیں کرنی پڑی بلکہ جنگ کے بغیر یہ مسلمانوں کو ملا جو مال بغیر جنگ کے حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں مالے فیع مالے فیع کے حکامات کیا ہیں یہ تفسیر صافی ہے ملا فیض کاشانی کی یہ ہماری نہیں ہے یہ ان کی ہے اور اس نے اس کی جلد نمبر تین میں مالے فیع کو اور اس کے حکامات کو بیان کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی زمین جہاں کسی کا خون نہ بہایا گیا ہو یا ایسی قوم جس نے صلح کی اور اپنے ہاتھوں سے مال دیا ہو اور وہ زمین جو غیر آباد ہو یا وادی کا اندرونی حصہ وہ سب کا سب فیع ہے اور انفال ہے اور یہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے ہے اور جو کچھ اللہ کا ہے وہ اس کے رسول کا ہے وہ اسے جس را چاہے رکھے اور رسول کے بعد وہ امام کا حق ہے اور رسول کے بعد جو رسول پاک علیہ السلام کے غلی پہنگے وہ ان کا حق ہے کہتا ہے کہ ہر وہ زمین جہاں کے رہنے والے بغیر کسی لڑائی کے اسے خالی کر کے چلے جائیں فقہاں کی اسطلاع میں اسے فیع کہتے ہیں غیر عباد زمینے جھاڑیاں وادی کا اندرونی حصہ بادشاہوں کی جاگیریں اور اس کی مراث جو لا وارث ہو یہ سب اللہ اور اس کے رسول اور جو ان کے بعد ان کا جان شین ہو اس کے لیے ہے اسی کو حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مبارک زبان سے بھی سن لیں آپ فرماتے ہیں ایسی چیز کو جو بغیر جنگوں کی تال کے ملے اس کو فیع کہتے ہیں اگر جنگ سے حاصل ہو تو اسے گنیمت کہا جاتا ہے جنگ کے بغیر ملے تو فیع ہے جنگ کے ذریعے ملے تو پھر گنیمت ہے اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغے فدق کو کس طرح استعمال کرتے تھے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس طرح کی جاگیریں صرف فدق میں نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ بیچ پیر میر علی شاہ صبر رحمت اللہ علیہ نے چھے کا ذکر کیا اور حضرت مولان محمد النقشبندی علیہ الرحمہ نے سات زمینوں کا ذکر کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال تھی پیر میر علی شاہ صبر رحمت اللہ علیہ نے ان کو گنوایا بھی کہتے ایک یہودی جنگ اہد کے دن مسلمان ہوا بنی نظیر کے ساتھ باغ اس کی وسیعت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آئے کہتے دوسرا کچھ زمین انصار نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیش گئے کہتے تیسرا جب بنی نظیر مدینہ منورہ سے نکالے گئے تو ان کا مال اور جائداد بھی آپ کے قبضہ میں آیا وادی قررہ کے ایک تہائی خیبر کے دو کلے خیبر کا پانچمہ حصہ کہتے یہ چھے زمینے فدق کے علاوہ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو استعمال کسرہ فرمایا کرتے تھے سنو نبی دعوشری میں تین احادیث ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فراتے کے بنی نظیر کے مال ان مالوں میں سے ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح عطا فرمائے کہ نہ مسلمانوں نے اس پر گوڑے دوڑائے نہ ہوئی اونٹ وہ مال خالصتاً رسول پاک علیہ السلام کے لئے تھا جسے آپ اپنے اہلِ بیعت پر خرچ کرتے تھے اور اہلِ بیعت میں سرکارِ موظم علیہ السلام کی ازواج اولاد اور دیگر تمام استیگاں بھی اور پھر اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ آپ اس مال سے اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال کا خرچہ لیتے جو بچ جاتا اپنے گھوڑے خریدنے کے لئے سمانِ جہاد کی تیاری کے لئے بھی اسی مال میں سے خرچ پرمایا کرتے اسی طرح دوسری روایت میں ہے جیمامِ زہری نے ذکر کی قیدرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے رسولِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے عطا کیا تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ کہتے ہیں یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا اور اس آیت کے سبب ارینہ کی بستگاں فتق وغیرہ رسولِ پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو گئی اور پھر آگے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے مَا آفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا عُجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِهِ وَلَا رِكَابِ اور پھر آگے کہا کہ مَا آفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِزِلْقُرْبَى وَلْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ وَبْنِ السَّبِيرِ وَلِلْفُقْرَاءِ اللَّذِينَ اُخْرِجُ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ اور پھر کہا وَاللَّذِينَ جَاؤُمِمْ بَعْدِهِمْ یہ آیات پڑھ کے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مال کے حکامات کو بیان کیا اور وہ کیا تھا کہتے ہیں کہ یہ جو مال سرکار کو عطا کیا حدہ وہ اللہ کے لیے رسول محضب علیہ السلام کے لیے رشتہ داروں کے لیے یتیموں کے لیے مساقین کے لیے مساقروں کے لیے فقراء کے لیے جنہیں ان کے گھروں اور مالوں سے نکالا گیا ان کا بھی حق ہے جو دارِ حجرت میں مقیم ہیں مہاجرین کی آمد سے پہلے ان کا بھی مال ہے جو ان کے بعد آئے یہ سب بیان کر دیا کہ جو مالے فیع اور یہ ساری زمینیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں تھی ان کا جو طریقہ استعمال تھا ہمارے آقا علیہ السلام کا وہ کیا تھا اب اس کا خلاصہ سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے اپنی ذات میں خرچ کرتے تھے پھر اپنی ازواج متحرات اور احل و ایار پر خرچ کرتے تھے تمام بنی حاشم کو اس عامدنی میں سے عطا فرماتے بادشاہوں کے جو صفیر آتے ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا حاجت مند اور غریبوں کی امداد ہوتی جہاد کے لئے اصلہ تیار ہوتا مجاہدین کے لئے گھوڑے اور اون تیار ہوتے اصحابِ صفحہ کے لئے اس مال کو استعمال کیا جاتا اسی چیز کو چودہ ستارے والے نے صفحہ نمبر 101 پر اور اس میں بھی کہتا ہے کہ جس کی عامدنی فقراء و مساکین پر ہمیشہ سے خرچ ہوتی اور اسی کو حضرت پیر سید محر علی شاہ صبر رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا آپ فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتق کی عامدنی اہلِ بیعت کے نفقہ میں صرف کرتے جو بچ جاتا وہ فقراء و مساکین کو دے دیا جاتا تھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ نے فتق کا مطالبہ فرمایا میرے شیخِ کامل کندر علماء مفقرِ اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفو آپ نے جب اس مسئلے کو بیان کی یہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے ذہن کو اس لیے پاک کرنا بڑا ضروری ہے کہ حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ کے مبارک ذہن میں دنیوی لالچ کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں تھا اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کے دل دماغ میں بھی دنیوی لالچ کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں تھا بلکہ دونوں حسنیوں کی جو نیت تھی وہ شریعت میں عمل کرنا تھا بخاری شریف میں حدیث شریف نمبر 3711 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کا مطالبہ کیا کہ فدق اور سرکار موظم علیہ السلام کی جو براست ہے اس میں سے آپ مجھے دیں فقالہ ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا نُورَسُ مَا تَرَقْنَا فَهُوَ سَدَاكَا کہے سرکار موظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے ہماری وراثت نہیں ہوتی اور دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ کے نبیوں کی وراثت درم و دینار نہیں بلکہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے نبیوں کی وراثت درم و دینار ہے سارے پولو نبیوں کی وراثت درم و دینار حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ حا کے مطالبے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا پیش کیا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے پتا کیا کہا فرمایا آل محمد اس مال سے اسی طرح ہی کھائیں گے جیسے پہلے کھاتے رہے ہیں یعنی وہ جو پہلے ساری تفسیر میں نے ذکر کی اور کہنے لگے وَإِنِّ وَاللَّهِ لَا اُغَيِّرَ شَيَّن مِن صدقاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تی کانت علیہا فی احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے خدا کی قسم میں رسول پاک علیہ السلام کے صدقات میں سے کوئی تبدیلی نہیں کروں گا بلکہ ان کو اسی طرح رکھوں گا جیسے سرکار کے مبارک زمانے میں تھے کیا جواب دیئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح استعمال کروں گا جیسے سرکار استعمال فرماتے رہے ہیں کہتے ہیں اس میں جس طرح کا استعمال رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ویسا استعمال میں کروں گا اب جس وقت آپ نے یہ فرمایا نا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی گوہی عطا فرما دی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گوہی دی کہ اے ابو بکر ہم جانتے ہیں کہ آپ کی کتنی فضیلت ہے یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں سرکار کے صدقات میں سے کسی میں تبدیلی نہیں کروں گا ان صدقات کو ویسے رکھوں گا جیسے سرکار کے مبارک زمانے میں تھے جیسے رسول پاک علیہ السلام ان میں استعمال فرماتے تھے میں اسی طرح استعمال کروں گا یہ اتنا خوبصورت جواب تھا کہ مولا علی پاک نے فرمایا کہا اے ابو بکر ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کتنی اوچی شان ہے اللہ اکبر اور پھر آگے سے یار غار نے بھی شان اہل بیعت بیان کی اور کہا حضرت صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے سرکار کے خاندان سے سلح رحمی کرنا مجھے اپنے گھر والوں سے سلح رحمی کرنے سے زیادہ پسندیتا ہے اور پھر کہا ارقبو محمد انفی اہل بیعت ہی یہ ساری عظمت شان بیان کی اور متعلبہ فدق پر جواب حدیث رسول پیش کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اب سنو پھر پیر میرے علی شاہ صبح رحمت اللہ علیہ کو گولڑے کے تائیدار کیا فرماتے ہیں اللہ کرے ان کے صاحبزادوں کو بھی آگے پڑھنے کی توفیق ملے یہ کتابیں ان کا تو ایک ہی کام ہے کہ پیر صاحب کی کتابوں سے بھی عبارتیں کاٹ رہے ہیں کوئی دشمن کرتا تو ہم کہتے ہیں دشمن ہیں تم تو کہتے ہیں ہم سجادہ نشین ہیں اور پیر صاحب کی کتابوں سے ان کی عبارتیں نکال دی تم نے یہ کبھی جامی صاحب بھی پڑھ کے عرصے پاک پہ سنائے نا قوم کو بھی پیر میرے علی شاہ صاحب علیہ ملکہ کیا ہے پیر صاحب کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے عہد خلاوت میں اسی طرح کیا جیسا انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور انہیں کرتے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو حلفی بیان ہے کہ مجھے رسول پاک علیہ السلام کی قرابت کی پاسداری اور صلح رحمی زیادہ محبوب ہے بنسبت اپنی قرابت کے عام لوگوں کے لئے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تھا ارکبو محمد نے فی اہلِ بیعتِ ہی یعنی اے لوگو اہلِ بیعتِ نبوی کے ساتھ برطاؤں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ گنامی کو ملہوزے خاتے رکھو یہ پیر بیر علی شاہ صلی اللہ علیہ رحمہ نے لکھا یہ جو حدیث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی اس حوالے سے یہ حق الیکین جو رافضیوں کی کتاب ہے اللہ باکر مجلسی کی اس نے اس میں پہلی جلد میں وہ سارا بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں کیا کہا ان کے اپنے گھر کی گواہی اور یہ ان کے بھونگے سے زاکر اور ان کے جاہل قسم کے یہ سارے خطیب کیا بکواس کرتے برتے ہیں کہ یہ سنکن ابو بکر نے کہا یہ اسی کی الفاظ ہے کہ اے رسول کی بیٹی آپ کے پدر بزرگوار مومنوں پر رہیم مشفق کریم مہربان تھے کافروں کے لئے شدید اقاب دردناک عذاب تھے ہم ان کو کس سے نسبت دے سکتے ہیں اور آگے کہتا ہے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اطرت ہیں ہمارے نیک اور بزرگ خیر و سعادت جنت کی طرف رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں تمام اور تمہیں برگزیدہ آپ ہیں بہترین انبیاء کی بیٹی ہیں اپنے کلام میں سچی ہیں اپنی اکل کی زیادتی میں سب پہ سبکت رکھتی ہیں کوئی آپ کے حق سے آپ کو لگ نہیں کر سکتا خدا کی قسم میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے تجاوز نہیں کیا میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے رسول خدا علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا ہم گروہ انبیاء کا ترکہ نہیں چھوڑتے نہ سونا نہ چاندی نہ گھر نہ گھر کے سامان ہماری میراز کتاب و حکمت اور علم پیغمبری ہے میں اپنا مال اسباب آپ سے دریگ نہیں کرتا جو چاہیے لے لیجئے اے رس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا جو ذاتی مال ہے اس میں آپ کو اختیار ہے جو چاہے لے لیں لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے نبیوں کا ورثہ درم و دینار ہے نہیں بلکہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس حدیث شریف کو روایت کرنے والے تیرہ سعابہ ہیں یہ دو حدیث پاک ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی وراثت درم و دینار نہیں بلکہ نبی جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے اس حدیث کو مختلف طریقوں سے کتنے سعابہ نے ذکر کیا سارے بولو کتنے نے تیرہ سعابہ نے ان میں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت زبیر بن عبام حضرت ابو حریرہ حضرت سید آشہ صدیقہ حضرتِ طلحہ حضرتِ حزیفہ اور حضرتِ عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تیرہ سہابہ نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا قیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی کسی نے اس کا انکار نہیں گیا یہ دلیلِ قطی ہے اور حضرتِ شیخ عبدالعزیز محدثِ دیل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیثِ مبارکہ قطعیت میں قرآن کی آیت کے برابر ہے یہ حدیث تو ان کی کتابوں میں بھی ہے حیات القلوب میں ملاباکر مجلسی نے جل نمبر دوم اور سفر نمبر آر سو چھپیس میں لکھا کہتا ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہِ انبیاء کوئی چیز میراس میں نہیں چھوڑتے جو کچھ باقی رہتا ہے وہ صدقہ ہے اسی طرح ان کی سب سے اتھینٹک کتاب اصول کافی اس میں حدیث ہے کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الالعلماء ورسط الانبیاء کہ بے شک علماء نبیوں کے بارث ہیں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ نبی ورسے میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ وہ ورسے میں علم چھوڑتے ہیں یہ دو مقامات بھی انہوں نے ذکر کی اور دوسری جگہ بھی انہوں لکھا ان الانبیاء لم یورسو دینار ولا درہما ولیکن ورسو العلماء کہتے ہیں نبی درم و دینار میں اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ اپنا وارث بناتے ہیں تو علم کے اندر بناتے ہیں تو پتہ چلا یہ حدیث صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے اور حضرت امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف پہ عمل کیا اور سارے اہلِ بیعت صحابہ نے اسی پہ اتفاق فرمایا ہے کہ صرف حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ مسئلہ ایسے نہیں ہیں بلکہ یہ مسئلہ سرکار کی ازواج کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے یہ بخاری شریف میں وہ حدیث شریف بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ازواج متحرات نے بھی یہ ارادہ کیا کہ وراثت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجا جائے سرکار کی دواری متحرات نے اور ان میں حضرت صدیقہ اکبر کی بیٹی بھی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ حیط عمر کی صاحب زادی بھی حضرت صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ دیگر حضرت عمی حبیبہ اور ساری عدوان متحرات جس وقت انہوں نے یہ ارادہ کیا حضرت عمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا علیہ سکالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ کیا رسول پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا لا نورسو مات رکنا صدقہ کہ سرکار نے فرمایا ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے تو اس بات کو ساری عدوان متحرات نے تسلیم بھی کیا اور پھر مطالبہ بھی نہیں کیا تو میں نے کہا یہ مسئلہ صرف حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لحاظ سے نہیں بلکہ ساروں کے لئے ایسے ہیں اور یہ حدیث شریف صرف حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لئے پیش نہ کی گئی بلکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ نے ساری عدوان متحرات کے سامنے بھی اس کو پیش کیا سب نے اس کو مانا فدق کیا ہے ایک جگہ کا نام اور وہ کہاں پر ہے مدینہ منورہ سے دو دن کی دوری پر اور کیسے ملا کیسے ملا بغیر جنگ کے جو مال ملے وہ کیا ہوتا ہے مالے فیع اور رسول پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے استعمال کرتے اپنی ذات پر اہلِ بیعت پر مساکین فقراء یتیموں پر جنگ کے لئے اور بادشاہوں کے سفیروں وغیرہ کے لئے صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کا مطالبہ کیا تو حضرت صدیقہ اکبر نے جواب میں کیا پیش کیا سارے بولو کیا پیش کیا حدیث رسول پیش کی اور حدیث کو سن کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ کی شان بیان کی اور انہوں نے اہلِ بیعت عطار کی شان بیان کی حدیث مراز کو کتنے سہابہ نے روایت کیا کتنے سہابہ نے تیرہ سہابہ نے اور یہ حدیث عدوارِ مطارات کے سامنے پیش کی گئی اب آؤ ہم آپ کو اہلِ بیعت عطار کے عظیم فرد حضرت امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلہ سناتے ہیں جو اعتقاد میں امامِ بہکی نے ذکر کیا یہ کون ہے حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت امام زید اللہ تعالیٰ نے کے بیٹے ہیں کون ہے حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں حضرت امام محمد باکیر کے بھائی ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے چچا ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں کتنے رشتے ہو گئے چار ان کے سامنے فتق کو پیش کیا گیا فرما لگے اگر میرے سامنے فتق کا فیصلہ کرنے کے لئے کوئی مجھے کہتا لحکم تو بمثل ما حکام ابھی ابو بکرن فی فتق جو فیصلہ حضرت امام صدیق نے کیا ہے ہیں کون حضرت امام زید امام زید رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے امام محمد باکیر کے بھائی امام جعفر صادق کے چچا امام حسین کے پوتے نے سنیوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے یہ بیچارے ایسے پیٹتے کورتے رہے اور ان اماموں نے جس مقدس مذہب اور جس مقدس دین کی حمایت کی ہے اس سچے مذہب کو سنی مذہب کہا جاتا ہے اللہ کا فضل نہ ہم نے گھڑا نہ ہم بکے نہ ہمارے اکابرین نے دین چھوڑا نہ دین مطلع جو دین پہلی سب دی میں تھا وہی دین آج پندروی صدی میں بھی موجود ہے ان کے بڑوں بڑوں میں سے کسی کے پاس کا جواب نہیں جو مارے بڑوں نے لکھا حضرت پیر میر علی شاہ صبرہمت اللہ علیہ نے جو ایک بات لکھی وہ کیا ہے شاندار وہی چھے زمینے گنوانے کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں حیرت ہے کہ فدق کے متعلق ورسے کا ہیبا کا وسیعت کا ذکر تیرہ سو سال سے بے اسرار جاری ہے مگر بکیہ چھے جائے دادے کبھی محلے بیس ہی نہیں بنی کہتے ہیں یہ رولہ سارا فدق کے بارے میں ہے باقی چھے جائے دو تو انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا تو پتا چلا ہے ایڈ گوصلہ سچ وہ ہے جو ہمارے ان بزرگوں نے لکھا ہوا ہے حضرت پیر میر علی شاہ صبح رحمت اللہ علیہ نے کیسا جمعہ لکھا اللہ سید تھے نا عالم تھے محدث تھے سچی عاشق رسول تھے سنیوں کے امام تھے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کتاب اللہ حدیث نبوی تاریخ شاہد ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمیں اپنی جان و مال قربان کرنے والے تھے زمان نہ گواہ ہے یارِ غار نے سب کچھ نامِ نبی پہ قربان کر دیا اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس نے مجھ پہ دنیا میں احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا فرما باہد میرے ابو بکر ہے اس کے اتنے احسانات ہیں اس کو بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا حضرت بیر میرے علیہ السلام فرماتے ہیں جنہوں نے کیسا خوبصورت جملہ درہ سننا دل اور کان کی کھڑکیاں کھول کے لطف آئے گا فرماتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی غیر مسلم یہودی نصرانی کی بھی حق تلفی نہیں کی تھی یہ پھر کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ وہ جگر پارے رسول علیہ السلام کی حق تلفی کرے کہتے ہیں جیس ابو بکر نے کبھی یہودی نصرانی کعبر کی حق تلفی نہیں کی وہ سرکار کے جگر کے ٹکڑے کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں اور جو فیصلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا تھا وہی فیصلہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت مولا علی حضرت امام حسن مجتبا اور سارے بزرگان دین کے دوار میں اسی کو مانا گیا چودہ صدیوں میں اسی فیصلے کو مانا اللہ کا فضل ہے کہ پندرمی صدی میں رب زلجلال نے ہمیں اسی فیصلے کو ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا کی ہے